جنوری انیس سو اکتیس کو کوہٹ کے سادات گھرانے میں آنکھ کھولنے والے سید احمد علی کے والدین کو شاید یہ اندازہ نہ ہوگا کہ بڑا ہونے پر احمد سے دنیا اس قدر محبت کرے گی کہ وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا اور فراس چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں انہیں تیرے نام پر بچوں کا نام رہے گی اپنی لازوال شاعری کے ذریعے بے پناہ محبت اور شہرت سمیٹنے والے احمد فراز نے آبائی شہر کوہٹ سے اردو کا علف لکھنا اور پڑھنا سیکھا تو اردو سے محبت کا حق یوں ادا کیا کہ اپنے اشار کے ذریعے اس زبان کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا فراز نے جب غزل کو اظہار کا بہانہ کیا تو بے آواز گلی کوچوں میں تنہا تنہا زندگانی کی راہوں پر چلنے والا ہر صاحب دل یہ کہ اٹھا سب آوازیں میری ہیں فراز کو انیس سو چھتر میں اکادمی عدبیات پاکستان کا پہلا سربراہ مقرر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا انہیں علمی و عدبی خدمات پر حلال امتیاز، ستارہ امتیاز، نگار ایوارڈ، آدم جی عدبی ایوارڈ اور اباسین ایوارڈ سے نوازا گیا فراز کے چاہنے والے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس کونے میں موجود ہیں جہاں اردو لکھی، بولی اور سمجھی جاتی ہے احمد فراز کو بھارت میں فراک گورکپوری ایوارڈ ملا تو اکیڈمی آف اردو لٹریچر کینیڈا نے بھی انہیں عالی اعزاز سے نوازا وہ احمد فراز جن کا نام پکارا جاتا تو عدبی محفلیں دیر تک تالیوں سے گونستی رہتیں پچیس اگس دو ہزار آٹھ کو اپنے تمام چاہنے والوں کو سوگوار کر کے اسلام آباد کے ایچ ایٹ قبرستان میں منو مٹی تلے سو گئے مگر عدب کے اس درخشندہ ستارے کی روشنی آج بھی قائم ہے جب بھی فراز کی یاد آتی ہے تو بس یہی کہہ کر چک ہو جاتے ہیں کسی اور دیس کی اور کو سنا ہے فراز جلا گیا سبھی دکھ سمیٹ کے شہر کے سبھی قرض اتار کے شہر کا